السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف و فیرنا کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سو مامین تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ریکویسٹ بریز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنیمالی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہدیل سے شکریہ اور جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائیو ویڈیو سے جا کے سبسکرائب کریں اور مزے مزے کے ویلوگ انشوائے کریں تو جی یہ سامنے آپ کے جو ہمیں سبس میرچے میں کل لے کے آئی تھی وہ میں نے اچھے سے ووش کی ہیں اور ٹیبر کے اوپر پھلا کے رکھ دی ہیں اوپر سے فیان آن کر دیا ہے تاکہ یہ خوشک ہو جائیں پھر ان کی جو ہے نا یہ ڈنڈیاں یہ میں اتار کے اور ایک واکس میں ڈال کے فریج میں رکھ دوں گی یہ میرے پندرہ سے بیس دن بڑے اچھے سے گزر جائیں گے یہ آدھا کلو ہیں اور ساتھ میں جی میں پی رہی ہوں چائے یہ ہے گڑوالی چائے میرا دل چاہ رہا تھا میں باقی سارے کام جو ہیں آرام سے کروں گے پہلے پیوں اور ریلیکس ہو کے جائے اس کے بعد جی میں ہنڈیا بناؤں گی سبزی میں نے بنا کر رکھتی ہے اور وہ بھی میں دیکھاتا ہوں کہ میں سبزی میں کیا بنا رہی ہوں ساتھ میں میری آئیز میں ہو رہے ہیں جی بہت پین تو نظر بھی کم آ رہا ہے مجھے آج کل تو یہ جو ہیں ڈروپس میں میرے ڈاکٹر نے مجھے جو ڈروپس ہیں وہ بھی دیئے ہیں وہ میں ڈالتی ہوں لیکن مجھے اس سے زیادہ رام آ جاتا ہے اور جلدی سے یہ جو آنکوں میں پانی آ رہا ہے بار بار تو اس سے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ بھی ڈال کے دیکھوں یہ بیٹنی سول کتریں ہیں یہ میں ڈال کے دیکھتی ہوں کہ اس سے بھی رام آ جاتا ہے کہ نہیں آتا میرے جو کتریں ہیں ڈاکٹر میری نظر ویک ہے میں نے چشوان نہیں لگوایا بھی انہوں نے مجھے کہا تھا ریکیمنٹ بھی کیا تھا کہ لگائیں لگوائیں آپ تو میں نے کہا تھا بھی نہیں بس میں ڈر کے مارے کہ یہ میری نظر اور ویک نہ ہو جائے تو اس وجہ سے نہیں لگوایا تھا تو چلیں جی چائے پیتیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ہندیا میں کیا بنا رہی ہوں آج میں نے گی میری کچن میں بھندی بھندی کے لیے میں نے کٹ کر لیا اور ساتھ میں میں نے پیاز بھی کٹ کر لیا ساتھ میں ہے ٹرماٹر دو آدھر اور چار سے پانچ ہیں یہ سبز مرچیں یہ بھی میں کٹ کر لگوں گی اور میں بناوں گی ہندیا بہت مزیگی چٹ پٹی سی اور اینڈ میں ڈالوں گی تھوڑی سی اس میں لیمن جوس ڈال دوں گی یا میں تھوڑی سی بھلی ڈالوں گی جو کہ بہت ٹیسٹ اچھا دیتی ہے ڈھے بھندی بنی ہوئی تو چلیں جی ابھی میں بناتی ہوں ہندیا آج مجھے یہ بلینکٹ جتنے بھی ہیں ان کو تیہ کر کے اور ان کو یعنی کہ ان کے پیکنگ میں میں نے ڈال کے رکھ دینا ہے کیونکہ موسم بہت چینج ہو گیا اور اب تو کمبل کا دور دور تک نام وہ نشان نہیں ہے تو نہیں لیتے تو یہ میں نے ان کے لیے شوپر مگوایا تھے کل یہ دیکھیں اچھے سے یہ مگوا کے اور یہ سارے میں نے ایسے ریپ کر کے رکھ دیا تو اسی طرح میں اس میں ڈال کے شوپر کا اچھے سے بند کر کے ان سب کو ایک جگہ پر رکھتوں گی اور یہ دیکھیں جی بھندی کا سالن بن گیا بہت مزیدار سا بنا ہے بچوں نے کھانا کھالیا میں نے بھی نہیں کھا اور ہم لوگ کر رہے ہیں کچن کی کلیننگ اور یہ دیکھیں سب کچھ برطن شرطن یہ سب کچھ واش کر کے رکھے ہوئے ہیں کچھ باہی چیزیں نکالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بلینکٹ جو تھے اس میں بڑے والے شوپر مگوا کے اس میں میں نے ڈال دیئے اور ان کو بھی پیک کر کے رکھ دیا ہے یہاں پہ جتنے بھی تھے ان کی جرسیاں کوٹ چیکٹس جتنے بھی تھے اور یہ میرا اٹیچی ہے میں نے کپڑے وگرہ رکھ دیا ابھی سارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں کچھن میں کتنا کوئی گند بکھیر ہوا پڑا ہے اور یہ شلپیں میں ساف کروں گی اور اوون کو نیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اوون بھی باہر نکال رہے ہیں تو سارا کچھن نیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر سے سارا نیٹ اور کلین ہو چکا ہے تو باقی نیچے شلپ اور نیچے کیبن رہ گیا ہیں ان کو اچھے سے ساف کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں دیکھیں گھر کی کچن ماشاءاللہ سے سارا نیٹ اور کلین ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی اور ساتھ میں یہ میں نے بلائیاں نکال کر رہی ہیں ان کا میں مکھر بناوں گی اور گھر بھی پورا ٹوٹلی کلین کر دیا ہے یہ دیکھیں سارا کا سارا نیٹ اور کلین ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ارنا بیٹ کے پڑھنے لگی ہے پھر بلکل نیٹ ہو گیا میرا دل بھی ہیپی ہیپی ہو گیا خوش ہو گئی ہوں بہت تو یہ ہی تھی جی نہیں کیا کہیں دوسری جا کے سبسکرائب کر لیں اور مزے مزے بھی لوگ کریں دعاوں میں یاد جائے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ آفیز انسٹاگرام پر پیچھ ہے لائف اور کناپے پلیز وہاں پہ بھی جا کے جلدی سے فالو کر لیں